کہ شہادت کا لفظ قرآن مجید میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے آیا ہی نہیں سوائے ایک آیت کے جہاں امکان پیدا ہوتا ہے وہاں بھی یقین کے ساتھ نہیں قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے گواہی دینا اللہ کی توحید کی گواہی محمد کی رسالت کی گواہی قرآن کی حقانیت کی گواہی اور یہ گواہی اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی اور انفرادی سطح پر بھی اجتماعی سطح پر بھی آپ کی صیرت و کردھار گواہی دے رہی ہو کہ آپ محمد کے مہننے والے ہیں اور اللہ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کا نظام زندگی گواہی دے کہ آپ واقعاً اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کے پیروکار ہیں یہ ہے شہادت علالناس جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے جس کے لیے رسول بھیجے گئے اور جو ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کے اجتماعی ذمہ داری قرار پائی ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ ہم نے تمہیں امتِ وسط بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو وہی گواہی انفرادی اجتماعی قولی عملی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے تو یہ ہے فلسفہ اصل میں قرآن کا فلسفہ شہادت یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک نفس کسی اور معنی میں زیادہ مشہور ہو جائے تو اصل معنی جو ہیں وہ پس منذر میں چلے جاتے ہیں وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں شہادت کا یہ مفہوم سامنے ہے ہی نہیں شہادت کا مفہوم مقتول فی سبی اللہ حال یہ ہے یہ نوٹ کر دیجئے جس نے اپنی زندگی میں قولاً عملاً اللہ کی گواہی دی ہو وہ اگر اسی کام کے لیے قتل ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گواہی مسلم ہو گئی اب تیہ ہو گئی اب اسے یہ خطاب مل سکتا ہے کہ یہ اللہ کا گواہ ہے